بھاری بارش سے اب تک دیش میں 131 لوگوں کے معنی جانے کی خبر آ رہی ہے اور سب سے زیادہ تباہی مچی ہوئی ہے اتراخنڈ میں جہاں مرنے والوں کا آنکڑا 102 تک پہنچ گیا ہے جس کے اور زیادہ پڑھنے کی آشنگ کا ہے 70 ہزار سے زیادہ لوگ ابھی بھی فسے ہوئے بتایا جا رہے ہیں وہاں رہت اور بچاپکارے یدستر پر جاری ہے سیلاب سے اب تک 131 لوگوں کی موت اکیلے اتراخنڈ میں 102 لوگوں کی موت کدارنات سے اب تک 56 برامر چار دھام یاکترہ پر گئے 71,440 تیتھ یاکتری اتراخنڈ میں فسے ردر پریاک سے 500 لوگ لاپتا کدارنات میں فسے ہیں قریب 8,000 لوگ ہیم کنٹ صاحب میں 30,000 لوگ فسے بدرینات میں 8,000 شردھالو مشکل میں چمولے زلے میں سب سے زیادہ 27,040 لوگ فسے ردر پریاگ اور اترکاشی میں 25,000 لوگوں کی جان مشکل میں اتراخنڈ میں سیلاب سے مچھی تباہی کے یہ دل دہلا دینے والے آنکھ رہے ہیں نقصان اور بچاو کاریے کی ان تصویروں کو دیکھئے ساف ہو جائے گا کہ نقصان کتنا بڑا ہے اور جو بچ گئے ہیں انہیں اپنی سانسیں بنائے رکھنے کے لیے کتنی چتو زہر کرنی پڑ رہی ہے ذرا سنیے کرکیٹر بھربجن سی کہا جو خود تین دینوں سے چوشی مٹ میں فسے ہوئے ہیں داد دینی ہوگی فوج پولیس اور انڈی آر ایف کے لوگوں کی جو پرکرتی کے دانڈو کے بیچ پہ سے لوگوں کو بچانے میں بڑی تیلیری سے جھٹے ہوئے ہیں پانچ ہزار سے زیادہ سینہ کے جوان لوگوں کی مدد میں لگے ہیں سڑکیں بہ گئی ہیں چلنے لائک راستہ بھی نہیں بچا ہے بچوں سے لے کر بڑے بزرگوں تک کو بڑے مشکل سے سرکشت تکانوں تک پہنچایا جا رہا ہے گنگوتری کے پاس کڑی کور نام کی جگہ پر فسے ہوئے قریب اسی لوگوں کو تیلی جھیل کے راستے سے نکالا گیا ہمیں واپس آنا پڑا پڑا پرششاشن نے کوئی بورٹ بھیجوائی تھی انہیں اب سڑک کے راستے کسی طرح رشکیش پہنچایا جائے گا اور پھر وہاں سے اپنے گھروں کی طرف جائیں گے شردھالو ادھر ہری دوار میں بھی گنگا اوفان پر ہے ہر کی پیڑی کے پاس بنے اس کار باکنگ کو دیکھئے ابھی بھی کئی گاڑیاں پانی میں ٹو بھی ہوئی ہیں یقیناً اترہ کھنڈ میں حالات بہت مشکل بھرے ہیں ابھی حالات سامانی ہونے میں لمبا وقت لگنے والا ہے تیری سے سنجے آریا کے ساتھ سنجے شرما اور ہیمانشو مشر ہری دوار آج تک سنجے آریا کے ساتھ